ناظرین ادھر سے حملے ادھر سے حملے اوپر سے حملے نیچے سے حملے ایسی کوئی جگہ نہیں بچی یہاں حماس اور حسب اللہ نے کل پورا دن حملے نہیں کیے ہوں کل کا دن اب تک کی پوری جنگ میں بہت عجیب اور خوفناک رہا حسب اللہ نے 35 میزائل جنوب لبنان کے مشرقی سیکٹر سے شمالی اسرائیل میں ولائیل جلیل کی طرف دا گئے جہاں ان میں سے کئی کو ناکارہ بنا دیا گیا لیکن اس کے بعد اسرائیلی آئرن ڈھونگ سسٹم خود ناکارہ ہو گیا ان میزائل حملوں کے نتیجے میں شمالی اسرائیل میں کریات شمونہ اور آس پاس کی بستیوں میں سائرن بجھ اٹھے اس سے قبل گزشتہ رات جنوبی لبنان میں حسب اللہ گروپ سے تعلق رکھنے والے کارندوں نے اسرائیلی فوجی انفرسٹرکچر پر بھی بھنباری کی تھی اس کے جواب میں اسرائیل نے علم الشوب اور ناکورہ قصبوں کے مضافعات میں توب خانے سے گولہ باری کی لیکن وہ حضب اللہ کو پسپا نہیں کر پائے کیونکہ اسرائیل پر کئی پابنیاں لگ چکی ہیں اسی طرح حماس کے اسکریبنگ الکسام برگیٹس نے جنوبی لبنان سے ایک اسرائیلی فوجی مرکز کو فوکسٹ میزائل سلو سے نشانہ بنایا الکسام برگیٹس نے ٹیلی گرام کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے شمالی اسرائیل میں ایک فوجی ہیڈکوارٹر پر راکٹ فائر کیے جبکہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ شمال میں سائرن بجائے گئے ہیں الکسام برگیٹس نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے شمالی اسرائیل میں سات سو انترمی مشرقی برگیٹ کے ہیڈکوارٹر کیمپ جبور پر ایک مرتقز میزائل سالو کے اوفزا میں تباہ کیا جسے اس نے جنوبی لبنان سے دعویٰ تھا دوستو اسرائیل پر شدید حملوں کے ساتھ ساتھ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس کی افواج نے بہر اے احمر کے اوپر پانچ ڈرونز کو مار گرایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈرون خطے میں امریکی اور اتحادی بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ ہیں لیکن اس کی حقیقت تب کلی جب ہوسی گروپ نے بتایا کہ اس نے بہر اے احمر میں ایک برطانوی تیل بردار جہاز کو متعدد بحری میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں اسے برائے راست نقصان پہنچا ہوسی فوج کے ترجمان یحیہ سری نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ان کی فورسز نے شمالی یمن کے سادہ گورنری کی فتا میں ایک امریکی ایمکیو نائن ڈرون کو میزائل سے مار گرایا بہر اے احمر میں کئی بحری جہازوں کو ہوسی گروپ کے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہوسیوں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کی تصدیق برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے بھی کی اور کہا کہ جنوب مشرقی یمن کے ساحل سے ایک سو ستتر سمندری میل کے فاصلے پر ایک نیا واقعہ ریکارڈ کیا گیا ان کے بقول ایک چھوٹی کشتی جس پر چار بندوق بردار سوار تھے انہوں نے یمن کے ساحل پر ایک بحری جہاز پر حملہ کیا انیس نومبر سے اب تک خروسی گروپ نے بحیر احمد اور بحیر ارب میں سو سے زائد بحری جہازوں کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا دوستو یہاں امریکہ اور برطانیہ ہوسیوں کے ٹھکانوں پر برائے راس فضائی حملے کرتے ہیں جس کا مقصد اس گروپ کی نیویگیشن کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے اور عالمی تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے لیکن ہوسیوں نے گزشتہ دن دونوں طاقتور ممالک کو دن میں تارے دکاقت ثابت کر دیا کہ وہ اب بھی مضبوطی سے کھڑے ہیں جبکہ اس کی مقابلے میں اسرائیل کے ہاتھ پیر جکڑے گئے ہیں وائٹ ہوس میں قوم اسلامتی کے ترجمان جان کربی نے اطلاع دی کہ اسرائیل نے غزہ کے سرحدی شہر رفا پر حملہ کرنے سے پہلے امریکی خدچات اور خیالات کو سننے پر رضا مندی ظاہر کی ہے امریکہ کی شروع سے کوشش رہی کہ اسرائیل جنگی محاذ پر تنہا نہ رہے اور تنہائی میں فیصلے نہ کرے رفا پر جس حملے کی اسرائیل نے کئی ماہ سے تیاری کر رہا ہے اس کی امریکہ کے ساتھ مشاورت کے مواقع پیدا ہوتے رہے ہیں تاہم اب حتمی مشاورت کے امکان کی بھی جان کربی نے تصدیق کر دی ہے گویا اسرائیل رفا میں جو جنگ کرے گا امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کر سکے گا اور کسی بھی قسم کے حملے سے پہلے امریکہ کو اعتماد میں لینا ضروری قرار دیا گیا اس لیے اب اسرائیل کھل کر حملے بھی نہیں کر سکے گا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دن ان حملوں کا کھل کر جواب نہیں دیا گیا اس مشکل کے علاوہ اسرائیل کے لیے ایک بڑی مشکل یورپی ممالک نے کھڑی کر دی ہے جس میں ایک بڑا سرپرائز دیا گیا ہے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سرپرائز جوزب بوریل نے کہا کہ کئی یورپی ممالک جلد ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ہیں جوزب بوریل نے ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر کہا کہ حالی میں سپین آئرلینڈ مالٹا اور سلوینیا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا جس پر اسرائیل سیخ پا ہو گیا لیکن اب کئی دیگر ممالک بھی فلسطین کو تسلیم کریں گے نیتن یاہو حکومت نے انڈیورپی ممالک سے سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے دہشتگردی کی معاملت کرنے کے مترادف قرار دیا کاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے آئرلینڈ کے وزیر خارجہ اور دفاع مائیکل مارٹن نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنے ملک کے موقف کا عیادہ کیا ہے تاہم اس میں اہم چیلنجز موجود ہیں انہوں نے مصری وزیر خارجہ سامی شکری کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا وہ بھی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ تسلیم کیا جائیں اور وہ سالوں سے تاخیر 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 کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری حکومت نے شروع میں کہا تھا ہم تسلیم کرنے پر غور کریں گے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے جب ہمیں لگے کہ بہترین وقت آ گیا ہے انیس سو اٹھاسی سے اقوام متحدہ کے ایک سو ترانوے رکن ممالک میں سے ایک سو انتالیس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے اور اب مزید ممالک فلسطین کو تسلیم کریں گے یوں امریکہ سمیت اسرائیل زمینی جنگ کے علاوہ ڈپلومیٹک جنگ سے بھی نبرد آسماء ہے امریکہ کی جانب سے کئی بار فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کیا گیا جبکہ سیکیورٹی کونسل کے بارہ رکن ممالک نے امریکہ کے ویٹو کے بعد فلسطین کی مستقل رکنیت کی قرارداد منظور نہ ہو سکی اس طرح اگر یورپی ممالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو اسرائیل کے لیے بڑی مشکل یہی کھڑی ہوگی کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت مل جائے گی اور پھر معاملہ مزید سنگین ہو جائے گا ناظرین دوسری طرف غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوشش جاری ہیں اور کئی ایسے ممالک میں جنگ بندی کی صف میں آ گئے ہیں جن کی اپنی فوجیں اسرائیل کی حمایت میں فلسطین کی خلاف لڑ رہی ہیں برطانی وزیر خارجہ دیویڈ کیمرون کے مطابق اسرائیل نے حماس کو غزہ میں چالیس روز کی جنگ بندی کی پیشکش کی ہیں برطانی وزیر خارجہ دیویڈ کیمرون نے کہا کہ جرگمالیوں کی رہائی کے بدلے ممکنہ طور پر ہزاروں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی پیشکش بھی شامل ہے اور یہ کہ دو ریاستی حل کے سیاسی ماحول کے لیے حماس کی عادت اور سات اکتوبر کے ذمہ داروں کو غزہ چھوڑنا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ حماس کا وفد آج کارہ میں مصری اور قطری سالسکاروں سے ملاقات میں اسرائیل کی جنگ بندی تجاویز پر اپنا جواب دے گا ترجمان حماس عبداللطیف الکانو کا کہنا ہے مستقل جنگ بندی کو یقینی بنانا مذاکرات کی پیشرفت کی لازمی بنیاد ہے ہم جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاع چاہتے ہیں ہمارے مطالبات جائز ہیں ان پر تمام دھڑوں نے اتفاق کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بے گر افراد کی ان کے گنوں کو واپسے چاہتے ہیں ان مطالبات کی منظوری کے بغیر کوئی بھی معاہدہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن اسی کے ساتھ حماس رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں مکمل جنگ بندی نہیں چاہتا تو دوستو اب حالات جی ہیں کہ دن بدین حباس اور حزباللہ کے حملوں سے برطانیہ امریکہ اور اسرائیل تنگ آ گئے ہیں اور کسی بھی صورت میں جنگ بندی چاہتے ہیں لیکن حماس کے رہنما اپنی شرائط من مانا چاہتے ہیں جو کہ اسرائیل کو قابل قبول نہیں اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں حماس اپنا آخری حملہ کر کے معاملہ ختم کر دے موسیقی